جب ہماری گیسٹ آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی ڈائنی ٹیبل کو فوکس کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہماری ڈائنی ٹیبل لگنی چاہیے ڈشیز اگر کم بھی بنائی جائیں لیکن ڈائنی ٹیبل کی سیٹنگ اور اس کی خوبصورتی زیادہ ہو تو ڈشیز کم بھی ہوں تو آپ کی ڈائنی ٹیبل بہت اچھے طریقے کے سار ڈیکور ہو سکتی ہے آج کل ایمبرائی ڈی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ان ہیں تو آج میں آپ کی ڈائنی ٹیبل کے کلات کے لیے بہت خوبصورت بہت سٹائلش قسم کی ایمبرائی ڈی لے کے آئی ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب بلکہ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ہوگی جو کہ ایمبرائی ڈیبل کلات بنانا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ سب بہت سٹائلش ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو ان کی ہیلپ کرے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ڈائنگ ٹیبل کے کلات بہت خوبصورت بنائی کے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈبل شیڈ فیبرک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت بہت دیسنٹ لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ کلرڈ لائٹ بھی ہیں کچھ ڈارٹ بھی ہیں جو آپ کو اچھے لگیں وہ کلر آپ ضرور یوز کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ جو فلورز کا کومبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہے آپ اپنے ایمبرائیڈری کے ساتھ سینڈر میں کوئی بھی واس رکھ سکتے ہیں تو یہ ایمبرائیڈری آپ اپنے ڈینر سیٹ کے ساتھ میچ کر کے بھی بنا سکتے ہیں آپ کا ڈینر سیٹ جیس کلر کا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنے تھریڈز روج میچ کیجئے گا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس طرح سے آپ کے ٹیبل کی اور آپ کے بردنوں کی میچنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں اس ایمبرائیڈری کے طرف کہ آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے پیٹرن شیئر کر دیتی ہوں جو کہ کورنر کے لیے ہیں کیونکہ ڈائنی ٹیبل پر کچھ لوگ کورنر کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو جن میں نے بہنوں کو جسٹ کورنر بنانے ہیں تو وہ ان پیٹرن کو یوز کیجئے گا اور ان کو ٹریس کرنے کے خود کوشش کیجئے گا اور یہاں پہ یہ بارڈر بنانے کے لیے بھی میں نے کچھ آپ کے ساتھ بارڈر لائن شیئر کر دی ہیں اگر آپ ڈائنی ٹیبل کی بارڈر بنانا چاہتے ہیں کورنر بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں یہ ورڈ زائن ہیں جو کہ ایزیلی ڈراؤ ہو جائیں گے کیونکہ میں بہت مشکل ڈزائن آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ آپ ایزیلی خود گھر میں بنا سکے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورترین قسم کے ڈزائن ہیں تو ان میں سے جو ڈزائن آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو وہ آپ ضرور کپی کیجئے گا خود ٹریس کرنے کی کوشش کیجئے گا تھریڈ کلر کمبینیشن کے لیے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈائنی ٹیبل کے کور شیئر کیے ہیں ان سے آپ اپنے کلر کمبینیشن کو سلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ پیٹرن آپ خود ڈرو کریں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور ماشاء اللہ سے مجھے کچھ پہنے کومنٹس کر کے بھی بتاتی ہیں کہ ہمیں آپ کے پیٹرن اچھے لگتے ہیں تو آپ امرائیڈی کے ساتھ ساتھ پیٹرنز روشے کیا کریں مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو میری ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروشیا اور لیسز کا استعمال بھی کیا گیا ہے آپ امرائیڈی کے ساتھ کروشیا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سٹائل شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے ڈزائننگ کر سکیں آج کی ویڈیو آج کی آئیڈیاز کیسے لگی ہیں اگر اچھے لگے ہیں تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تاکہ نیو نیو آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکیں اب انشاءاللہ ترہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سی ٹاپک اور بہت اچھے سی ڈزائننگ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا گیا رکھیں اللہ حافظ تینکس فور وچنگ